اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کل پاکستان کے کرتارپور گردوارہ کو لے کر بڑی زوروں پر چرچائے ہیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ شری گروہ نانک دیب کی جینتی اسی مہینے میں ہے شری گروہ نانک دیب سکھوں کے پہلے گروہ ہوئے ہیں جنہوں نے کرتارپور میں 18 سال بتائے اور وہیں شریعت چھوڑا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کرتارپور گاؤں کو شری گروہ نانک دیب نے ہی بسایا تھا کرتارپور کا گردوارہ دربار صاحب اسی لیے بہت خاص ہے لیکن ناظرین ایک خاص بات اور ہے جس کی معلومات شاید آپ کو نہ ہو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا لیں اور ہمارے چینل نورانی خبروں کو سبسکرائب کر لیں یہ بلکل مفت ہے اور ناظرین ساتھ میں بنے گھنٹی والے آئیکن کو دبانا تو بلکل نہ بھولیں تو ناظرین جانتے ہیں گردوارہ دربار صاحب کو لے کر کچھ خاص باتیں جس سے کہ سکھ اور مسلم دونوں مجھہووں کی وہاں آستھا جڑی ہوئی ہے ناظرین جب شریگرونانک دیب جی کا انتقال ہوا تب پردہ اٹھا کر دیکھا گیا تو وہاں پر شریر نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ پر پھول تھے جنہیں مسلم اور سکھ دونوں نے بانٹ لیا سکھوں نے اپنے مذہب کے مطابق ان کی انتمکریا کر کے سمادھی بنا دی تو وہیں مسلموں نے اسلامی دستوروں کے حساب سے انہیں دفنا دیا پھلحال سمادھی اب امارت کے اندر ہے اور مزار آنگن میں یہاں سکھ اور مسلمان دونوں آتے ہیں جہاں سکھوں کے لیے شریگرونانک دیب ان کے گروہ ہیں تو وہیں مسلمانوں کے لیے ان کے پیر اس لیے ناظرین دونوں ہی مذہبوں کو ماننے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں ناظرین گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پاکستان کے جلا نارو وال میں ہے جو لاہور سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے یہ گردوارہ بھارت کی سیما سے قریب 3 کلومیٹر دور ہے لیکن پاکستان اور بھارت کے بیچ تناؤ نے اسے تیر تیاتریوں کے لیے بہت دور بنا دیا ہے بھارت سرکار نے بھارتی سیما کے نزدیک ایک بڑا ٹیلیسکوپ لگایا ہے جس کے ذریعے تیر تیاتری کرتارپور گردوارے کے درشن کرتے ہیں پاکستان کی تحصیل شکرگڑ میں سکھوں کا یہ دھرم اسثان آج بھارت اور پاکستان کی سرکھیوں میں چھایا ہوا ہے پاکستان کے نئے پردھان منتری عمران خان کے شپت گرہن میں پنجاب کے کیبنیٹ منتری نبجوت سنگھ سدھو کو پاکستان کے سینہ پرمک جنرل کمر جعوید باجبہ نے کرتارپور کوریڈور کھولنے کا بھروسہ دلائے تھا اس سے پہلے پاکستان کے پرسار منتری پھواد چودری نے کہا تھا کہ کرتارپور سیما کو کھولا جا رہا ہے گردوارے تک آنے کے لیے اب ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی بہاں تک آنے کے لیے راستہ بنایا جائے گا درشن کے لیے آنے والے شردہلو ٹکٹ خرید کے یہاں آ سکتے ہیں اور ماتھا ٹیک سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ کرتارپور میں جس جگہ شریگرونانک دیو نے شریر چھوڑا تھا وہاں پر گردوارہ بنایا گیا تھا سکھوں اور مسلم دونوں دھرموں میں اس جگہ کی ماندیتا ہے یہ گردوارہ شکرگڑ تحصیل کے کوٹی پند میں راوی ندی کے پششم تٹ پر ہے کہا جاتا ہے کہ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور قدرت کا بنایا ہوا عدبوت اسثان ہے پاکستان میں سکھوں کے اور بھی دھارمیک اسثان ہے جن میں ڈیرہ صاحب لاہور پنجہ صاحب اور ننکانہ صاحب ان گاؤں میں ہیں جو بھارت اور پاک کی سیما سے لگے ہوئے ہیں لاہور سے گردوارے کی طرف بڑھنے پر جیسے ہی آپ گردوارے کے نزدیک شکرگڑ روڑ تک آتے ہیں آپ کو خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ہرے بھرے کھیت آپ کا سواگت کرتے ہیں بچے کھیتوں میں کھیل رہے ہیں اٹھ کھیلیاں کرتے پکشی اور کھیتوں کے کنارے گھومتے جانور چرتے ہوئے بھیڑ اور بکرییاں اور ٹیویل سے پانی پیتے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں انہی کھیتوں کے بیچ ایک سفید رنگ کی شاندار امارت نظر آتی ہے یہی گردوارہ دربار صاحب ہے گردوارے کے اندر ایک کنوان ہے مانا جاتا ہے کہ یہ کنوان شری گروہ نانک دیب جی کے سمیسے ہی ہے اور اسی کارڑ اس کنوان کو لے کر شردھالوں میں کافی ماننیتا رہتی ہے کنوان کے پاس ہی ایک بم کے ٹکڑے بھی شیشے میں ہیں جن کو بڑے ہی سہیج کا رکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب وہ 1971 کی لڑائی ہوئی تھی اس دوران یہ بم یہاں گیرا تھا ناظرین یہاں سیوا کرنے والوں میں سکھ اور مسلمان دونوں شامل ہوتے ہیں جو یہاں آنے جانے والوں کی پوری شدت سے خدمت کرتے ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنی شکایتیں اور اپنے سجھاؤ آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ